بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہفتم اسلامیات کے لیسن حدیث کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشک کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک منرجہ زیل حالی جگہ پور کریں حدیث کو حبر اور سنت بھی کہتے ہیں نمبر دو حدیث کو ایک شخص سے لے کر دوسرے شخص کو بیان کرنا روایت کہلاتا ہے نمبر تین محدثین نے راویوں کے تعداد کے لحاظ سے احادیث کی دو اقسام بیان کی ہیں نمبر چار حبر غریب اس حدیث کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کاماز کم ایک ہو نمبر پانچ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مندر جازل سوالات کے جوابات تحریر کریں حدیث کے لوگوی اور شرعی معنی لکھیں مفہوم حدیث میں کتنی طرح کی احادیث شامل ہیں جواب حدیث کے لوگوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں حدیث اس کول فیل اور تقریر کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو مفہوم حدیث میں تین طرح کی احادیث شامل ہیں ایک حدیث کولی دوسری حدیث فیلی اور تیسری حدیث تقریری نمبر دو کثیر روایت اصحاب کے نام اور ان کے روایت کردہ احادیث کی تعداد تحریر کریں وہ اصحاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سے زائدہ حدیث روایت کی ہیں انہیں کثیر روایت کہتے ہیں کثیر روایت اصحاب ساتھ ہیں جن کے نام اور ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد یہ ہیں نمبر ایک حضرت ابو خریر رضی اللہ عنہ پانچ ہزار تین سو چوہتر نمبر دو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دو ہزار چھ ستیس نمبر تین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دو ہزار دو سو بیاسی نمبر چار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دو ہزار دو سو دس نمبر پانچ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک ہزار چھ سو ساٹھ نمبر چھے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ہزار پانچ سو چالیس نمبر ساتھ حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ عنہ ایک ہزار ایک سو ستر ان سوالات کو اپنی نوٹ بوک پر خوش حد انداز میں تحریر کریں یاد کریں